موٹو تھا کہ میں آگے بڑھوں اور میں نے ہمیشہ چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا میرے انسٹنکٹ میں یہ چیز شامل ہے کہ میں کبھی بھی کولو کا بیل بننا نہیں پسان کرتی اور جہاں بس یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے یا کچھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمین بڑی زرخیز ہے اور جہاں بھی ایفٹ کی جاتی ہیں وہاں پر ہمیشہ اس کا ریزلٹ آتا ہے وہاں پر شروع سے چونکہ اس امداز سے ہی محنت ہوئی ہے کہ ہر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ زنیرہ بطول اور آج میں مجود ہوں ڈیسٹریک ایڈوکیشن آفیسر کے ساتھ میڈم کلسوم احسن باجوا کے ساتھ اسلام علیکم میڈم اسلام علیکم کیسی ہے میڈم آپ جی شبی کر میڈم سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہم کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم کیا مجھے سب سے پہلے اپنے بارے میں اور اپنے فیمیلی بیگران کے بارے میں بتاہیے گا بس میرے جو پورے فیملی ہے ان کا تعلق ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہے میرا تعلق زلہ سیالکورٹ سے ہے اور میں روزانہ کی بیس پہ یہاں پر حاضر ہوتی ہوں میں نے اپنے حدلی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی خدمت کے لیے ہم روزانہ میں چالیس کلومیٹر پیول کر کے آنے کا اور چالیس کلومیٹر جانے کا جو سفر ہے اور روزانہ کی بیس میں میں یہاں پر حاضر ہوتی ہوں اور یہی میرا مشن ہے کہ ایڈوکیشن کے ڈیپارٹمنٹ میں بہتری لائی جا سکے اپنی حدلی ایڈوکیشن کے بارے میں بتاہیے گا میں نے تھرو آٹ ریگولر پڑھا ہے یونیورسٹی کے پانجاب یونیورسٹی کے میں بیس دیبیٹر رہی ہوں مجھے وہاں پر انگلیش دیبیٹنگ سوسائیٹی اور دو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی کے میں انچارج بھی رہی ہوں ڈیفرنٹ اپنے ادھاروں میں اور اس میں یہ ہے کہ میں نے تھرو آٹ سو ہے میرا ماسٹر میں انگلیش میں کیا ہے پانجاب یونیورسٹی سے اے ایڈوکیشن میں نے کیا ہے ایڈوکیشن پر ایڈوکیشن یونیورسٹی سے اور اس کے بارد جو ہے وہ ایڈیڈ گریڈ میں میں نے ڈریکٹ سیلیکشن میں نہیں ہوئی تھی پانجاب 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 سرسکمیشن کا ایکزام پاس کیا اور اس وقت میں آگے بڑھوں اور میں نے ہمیشہ چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا میرے انسٹنکٹ میں یہ چیز شامل ہے کہ میں کبھی بھی کولو کا بیل برنا نیبسان کرتی اور جہاں بھی میری جاوب ہوتی تھی میرا دل ہوتا تھا کہ میں آگے بڑھوں اور اس وجہ سے میں نے ہمیشہ ڈائریکٹ سیلیکشن میری ہوئی ہے میں پرموٹ ہو کرنے ہی آئی میں یہاں پر اٹھارویں گریڈ میں میری ڈائریکٹ سیلیکشن ہوئی تھی اس لیے کہ میرے اندر یہ جزوہ موجود تھا کہ مجھے چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا ہے رسک لینے ہیں اور میں نے بہت سارے اپنی لائف میں جو ہے وہ رسک لیے اور اپنی جاوب کو آگے بڑھایا تو آپ بی ای او کی جاوب کب سے کہہ رہے ہیں آہ ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسر جو ہے بیکاوز ہم نے جب میرے نائیٹیم گریڈ بھیلا تو اس میں یہی سیکٹری صاحب نے ہمیں یہی کہا کہ آپ ایڈمیریسٹریٹی پوست پر کام کریں تو آثورٹیز کو ہم نے اعبی کرتے ہوئے جہاں پر میں نے چائل کیا تو آپ کی اندرڈ کتنے سکول ہیں میرے اندر سکس انڈرڈ اینڈر ٹوانٹی سکول ہیں ساڑھے چھے سو کے قریب ہمارے پاس فیمیل گلز سکول موجود ہیں اس دلہ میں جو کہ ٹوٹل سکول نمبر آف سکول ہیں اس میں میکسیمم میرے پاس تو اس سارے سسٹم کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پوری ہمارے پاس ٹیم موجود ہے جب بھی لور فورمیشن میں ہمارے ای ایوز کام کر رہے ہیں ہماری ڈیپٹی ڈیوز تینوں تحسیلوں میں کام کر رہی ہیں تینوں تحسیلوں میں ایک ڈیپٹی ڈیو ہوتا ہے ان کے اندرڈ مرگز وائز ای ایوز موجود ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی بیس پہ انفرمیشن بھی دیتے ہیں ڈیٹا ہم ان سے سارے کلیکٹ کرتے ہیں وہ وزرٹ بھی کرتے ہیں سکولز میں ڈیپٹی ڈیوز اپنی تحسیل کو رن کر رہی ہیں اور اوورال ڈیسٹک کو رن کرنا میری ڈیوٹی میں شامل ہے تو جو شکرگر کا ٹریسی ریڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناروال کی نسبت بھی اور پوری اوورال کنٹی کی نسبت بھی بس یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے یا کچھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمین بڑی ذرخیز ہے اور جہاں بھی ایفٹ کی جاتی ہیں وہاں پر ہمیشہ اس کا ریزلٹ آتا ہے وہاں پر شروع سے چونکہ اس انداز سے ہی محنت ہوئی ہے اچھے سے اچھے آفیسر بھی وہاں سے نکلی ہیں کوالیٹی بھی ہے اور کوانٹیٹی بھی ہے وہاں پر لوگوں کی محنت ہے لوگوں کے اندر جذبہ ہے آگے بڑھنے کا اور میں سمجھتی ہوں کہ ناروال کی زمین سرزمین جو ہے بہت ذرخیز ہے بہت سارے آفیسرز یہاں سے نکلے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے تحصیلوں میں سارے جلوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری آپ کی کمیٹمنٹ اور آپ کی محنت ہے جو آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنے کرنا پڑا مشکلات ہر جگہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں ہر میک میں ہوتی ہیں ہر شعبے میں ہوتی ہیں مجھے بھی بہت ساری مشکلات ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں یہ جاری نہیں رکھ سکتی مجھے گھر میں پہنچنے میں دیر ہوتی ہے یہاں آنے میں انسان ہوتا ہے تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس میں کچھ لوگ اگر اووے نہیں کرتے اگر ٹیچرز کمیٹمنٹ نہیں دیتے اگر ایفسنٹ ہو جاتے ہیں یا پڑھاتے نہیں ہیں تو یہ ساری مشکلات میں ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ایسا فی میل کبھی آپ کو لگا کہ آپ کو ڈی گریڈ کیا گیا نہیں ایسا فی میل میں نہیں سمجھتی کہ ڈی گریڈ والی جو بات ہے وہ ایسی بات کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا ہم ٹیم میں ایک ایک ٹیم کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں وہاں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں بہت وہاں پر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ مرد ہے عورت ہے وہاں چونکہ سارے امپلائیز ہیں ہم اور گارڈنٹ کے ملازم ہیں اور ہم نے اپنے کام کے ساتھ کام رکھنا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ وہ مرد کام کر رہے یا عورت کام کر رہی ہے فوکس جو ہے ہمارا کام پہ ہونا چاہیے نہ کہ انڈیویڈویڈوز کے ٹھیک ہے تو آپ سوسائیٹی کو کیا پیغام دینا چاہیے خاص کر سٹوڈنٹس کو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے رات میں جو ہمارے بچے ہیں اگر وہ بڑوں کا کہنا پاتے ہیں یا استاد کی عزت کرنا سیکھ جائیں تو یہ ہی کامیابی کی آجی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ با عدب بانسیب بے عدب بے نسیب بچوں کو جو ہے وہ عدب بانا چاہیے اور اگر بچے بڑوں کا کہنا پانتے ہیں تو وہ بہت کامیاب آگے تک جا سکتے ہیں ٹھیک سٹم آپ کو میٹر میں سوال سے بھی کہتے لگا کمنٹ کر کے سب بہتا لینا ملتے ہیں ایک نئے جانتے ہیں میٹر میں کیسا ملتے ہیں ملتے ہیں